نحمدہو نسلی و نسلیمو علی رسولِ حلقریم ممعباد کل کے درس میں مرزا غلام احمد قدیانی کے جو دعوے تھے ان کا تذکرہ ہوا تھا اور آج کے اس درس میں مرزا غلام احمد قدیانی کی پیشنگویاں جو اس نے کی اور جو ان کا انجام ہوا اس کے بارے میں مختصرا انشاءاللہ رز کروں گا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعَدِهِ رُسُولَهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ زُنْتِقَامِ اللہ تعالیٰ کو اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے والا گمان نہ کرو اللہ غالب ہے اور انتقام والا ہے اسی طرح پیشنگویوں کے بارے میں مرزای خود قدیانی کہتا ہے بدخیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق و قذب جانچنے کے لیے ہماری پیشنگویوں سے بڑھ کے کوئی اور مخکل امتحان نہیں ہو سکتا مرزا غلام حمد قدیانی اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام صفحہ دو سو اٹھاسی میں جلد پانچ صفحہ دو سو اٹھاسی اس کی ہے اس میں کہتا ہے کہ ہمارا صدق و قذب اگر دیکھنا ہے تو ہماری پیشنگویوں کو دیکھ لو کہ ہم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں یہ خود وہ کہہ رہا ہے اور وہی کہتا ہے سچے نبی کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ اس کی ہر پیشنگوی سچی ثابت ہوتی ہے ہر آدمی سمجھتا ہے اور ہر مسلمان کے علاوہ کافر بھی سمجھتا ہے کہ سچا نبی وہی ہوتا ہے جو پیشنگوی کہتا ہے وہ پوری ہوتی ہے جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اور پیشنگویٰ کرے اور وہ پوری نہ ہو تو وہ نبی نہیں ہوا کرتا اب اس اصول پہ ہم مرزا غلام احمد کا دیانی کی چند پیشنگویوں کو دیکھتے ہیں جو اس کا دعویٰ ہے یہاں سے واضح ہوتا ہے اس نے دعویٰ کیا اپنی کتاب تذکرہ مجموع الہمات صفحہ پانچ سو چوراسی پہ چودہ جنوری انیس سو چھے کو اس نے کہا کہ مجھے بزریہ وئی خداوندی یہ اطلاع ملی ہے ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے یعنی میری موت مکہ میں آئے گی یا مدینہ میں آئے گی اور یہ دعویٰ کر رہا ہے تاریخ ہے چودہ جنوری سن ہے انیس سو چھے اور تذکرہ مجموع الہمات کے صفحہ پانچ سو چوراسی پہ یہ موجود ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ مرزا غلام احمد کا دیانی کو نہ مکہ میں مرنا نصیب ہوا اور نہ مدینہ میں مرنا نصیب ہوا وہ تو بچارہ اپنی اس پیشنگوی میں ایسا ذریع و خوار ہوا چھبیس مئی انیس سو آٹھ کو یعنی چودہ جنوری انیس سو چھے کو دعویٰ کیا تقریبا دو سال کے بعد چھبیس مئی انیس سو آٹھ کو لہور میں حیزے کی بیماری میں دستوں والی جگہ پر وہ واصل جہنم ہوا اب یہ جملہ انہیں عدبان استعمال کیے عام دست والی جگہ انٹائلٹ میں باتروم میں وہ مرہا اس لیے عام طور پر خطمنبوت کے شاعر تھے کم تر تو وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے ان کی کتابوں میں نظموں میں ہے کہ مرزا ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے مرتا نہ کبھی تو دعویٰ کر رہا ہے مکہ مدینہ کا اور مر رہا ہے لہور میں باتروم میں تو یہ اندازہ لگائیں کہ ایسا آدمی ایک شریف انسان نہیں ہو سکتا اور اسے عام نبی ماننا کونسی کتنے دور کی بات ہے دوسری بات دوسرا ہے اس کی پیشنگوئی ڈاکٹر عبدالیب خان کے متعلق پیشنگوئی کی مرزا صاحب کے شدید ترین مخالف تھے پیٹیالہ کے ایک ڈاکٹر ان کا نام تھا عبدالحکیم خان انہوں نے کہا کہ مرزا قدیانی ان کی زندگی میں چار اگس انیس سو آٹھ تک ہلاک ہو جائیں گے یعنی اس ڈاکٹر نے کہا کہ چار اگس انیس سو آٹھ تک یہ مر جائے گا اب پتہ نہیں اس کو خواب آئی ہے یہ الہام ہوا کیا ہوا کچھ نہ کچھ تو قریب پہنچ گیا اگس کا دعویٰ کیا یہ بہی میں مر گیا تو اس کے جواب میں مرزا صاحب نے یہ پیشنگوئی کی کہ ڈاکٹر عبدالحکیم خان کا دعویٰ ہے کہ میں ان کی زندگی میں چار اگس انیس سو آٹھ تک ہلاک ہو جاؤں گا مگر اس کی پیشنگوئی کے مقابل مجھے خدا نے خبر دی ہے کہ وہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور خدا اس کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شر سے محفوظ ہو جاؤں گا یہ بات اس کی لکھی ہے چشمہ محفوظ صفحہ تین سو بائیس میں اور تین سو اکیس میں اور جو مجموعہ ہے مرزا غلامہ قدیانی کی کتابوں کا روانی خزین اس کی جلتیش صفحہ تین سو سنتیس اور چھتیس میں موجود ہے مرزا قدیانی چار اگس انیس سو آٹھ سے پہلے چھبیس میں انیس سو چھے کو انجہانی ہوئے اور ڈاکٹر عبدالحکیم خان اس کے بعد انیس انیس تک زندہ رہے اس طرح مرزا غلامہ قدیانی اپنی پیشنگوئی میں خود ناکام بھی ہوئے نامراد بھی ہوئے تیسری پیشنگوئی کی انہوں نے مولانا محمد صنعاللہ مرد سری کے بارے میں یہ بھی ان کے بہت سخت مناظر تھے مخالف تھے اور مسلمانوں کے طرف سے بہت بڑے مضبوط قسم کے عالم تھے تو ان کے بارے میں مولانا صنعاللہ مرد سری ساری زندگی مرزا قدیانی کے ساتھ مناظرہ کرتے رہے اور ہمیشہ فاتح قادیان جو پہلے ہیں وہ مولانا صنعاللہ مرد سری ہیں اور پھر دوسرے جو ہیں کہ فاتح قادیان مولانا منظور میں چنیوٹیوں کو کہا جاتے ہیں جو ہمارے چنیوٹ کے رہنے والے تھے دنیا کے ہر ملک میں ان کا پیچھا کیا اور انہیں ناکام کیا تو ان کے متعلق قادیانی نے پانچ اپریل انیس سو سات میں یہ اس اخبار میں لکھا تھا اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کی اکثر ہوتا اوقات اپنے آپ ہر ایک پرچے میں یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہلاک ہو جاؤں گا میں جانتا ہوں مفسد اور کذاب کی عمر بہت نہیں ہوتی اور آخر وہ زلت اور حصلت کے ساتھ اپنے اشد دشنوں کی زندگی میں انہ کام اور ہلاک ہو جاتا ہے اس کے برعکس وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں نہیں بلکہ ماس خدا کے ہاتھوں سے ہے جیسے تعاون حیزہ محلق بیماریاں آپ پر میری زندگی میں ہی واردنا ہوئیں تو میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں یہ ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کو بیماریاں نہ ہوئیں تو میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں اس کے بعد پچی سپریل انیس سو سات کو اخبار بدر قادیان میں مرزا قادیانی کی ڈائری کے الفاظ شایع ہوئے جو اس طرح کے ہیں سنہ اللہ کے متعلق جو لکھا گیا یہ دراصل ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے اس کے بعد ہوا یوں کہ مرزا قادیانی چھبیس میں انیس سو آٹھ کو بمرز حیزہ ہلاک ہو گیا اور ملانا سنہ اللہ مرد سری رحمت اللہ علیہ قیام پاکستان تک زندہ رہے اور انیس سو اٹھالیس میں پاکستان کے شہر سرگودہ میں دینی خدمات سے انجام دیتے ہوئے ان کا انتقال ہوا تو دیکھیں اس تیسری پیشنگوئی میں بھی بری طرح جھوٹا ثابت ہوا چوتھی اس کی پیشنگوئی تھی عبداللہ حتم ایک عیسائی پادری تھا جو مرزا قادیانی کے ساتھ اکثر مناظر کرتا تھا چنانچہ اس طرح ایک مناظرہ اٹھارہ سو تیرانوے میں عمرت سر میں مرزا قادیانی اور عیسائی مناظر عبداللہ حتم کے درمیان پنرہ دن تک رہا اس مناظرہ میں مرزا قادیانی ہار گیا اپنی خفت کو مٹانے کے لیے عیسائی مناظر عبداللہ حتم کے خلاف ایک پیشنگوئی کی کہ عبداللہ حتم پانچ جون اٹھارہ سو تیرانوے سے لے کر پانچ ستمبر اٹھارہ سو چورانوے کے درمیان مر جائے گا یعنی پندرہ ماہ کے اندر اندر مر جائے گا لیکن پندرہ ماہ گزرنے کے بوجود زندہ رہا اور اس کی شہادت خود مرزا قادیانی کے ایک مرید ماسٹر قادر بکش نے ان الفاظ میں دی میں نے عمرت سر جا کر عبداللہ حتم کو خود دیکھا عیسائی اپنی گاڑی میں بٹھائے بڑے دھوم دام سے بزاروں میں لیے پھرتے ہیں اخبار الحکم قادیان سات ستمبر انیس سو تیس وہ سے اٹھارہ سو تنانوے پہ مار رہا ہے اور یہ انیس سو تیس تک وہ زندہ ہے اس طرح عیسائیوں نے بٹھائلا کہ اندر عبداللہ حتم کو ہاتھی پر سوار کر کے عظیم و شان جلوس نکالا مرزا قادیانی کا پتلہ بنا کر اس کا موں کالا کیا گیا اور گلے میں رسی ڈال کر فانسی دی اور پھر جلا کے دفن کیا اس طرح مرزا قادیانی اپنی اس پیشنگوئی میں بھی جھوٹا ثابت ہوا پانچویں اس کی بڑی مشہور پیشنگوئی آپ نے اس دو کورس میں بھی سنی تھی اس نے ایک دعویٰ کیا تھا محمدی بیگم کے بارے میں مرزا قادیانی کی زندگی میں سب سے عام واقعہ جس نے عالمگیر شورت اختیار کی وہ محمدی بیگم کا قصہ ہے محمدی بیگم ایک نو عمر لڑکی تھی جس کے ساتھ مرزا قادیانی نے نکاح ہو جانے کی پیشنگوئی کی تھی کہ محمدی بیگم یہ میری بیگم بنے گی مرزا احمد بیگ کی لڑکی تھی جو مرزا قادیانی کے معموزات بھائی تھے لڑکی کی والدہ مرزا قادیانی کی چچہ زادہ مشیرہ بھی لگتی تھی تو مرزا قادیانی نے اس پیشنگوئی کا اعلان انرفاظ میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیشنگوئی کے طور پر زہر فرمایا کہ مرزا احمد بیگ والد مرزا گاما بیگ ہوشار پوری کی دختر کلان محمدی بیگم انجام اکار تمہارے نکاح میں آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانے آئیں گے رکاوٹ ڈالیں گے اپنی حرفتوں کا پتہ ہوگا کہ مجھے خندان والے نہیں دیں گے تشریح ان کو بھی کہا کہ وہ درمیان میں رکاوٹ ڈالیں گے اور عداوت کریں گے اور کوشش کریں گے ایسا نہ ہو لیکن آخر کا ریسہ ہی ہوگا فرمایا کہ خدا تعالیٰ ہر طرح سے اس کو تمہاری طرف لائے گا باقرہ انہیں کی آلت میں یا بیوہ کر کے باقرہ کماری کو کہتے ہیں ہر ایک روک کو درمیان سے اٹھائے گا اور اس کا کام کو ضرور پورا کرے گا کوئی نہیں جو اس کام کو روک سکے ازالت الوحام ساول صفحہ 396 روانی خزائن جل صفحہ 305 میں موجود ہے مرزا قدیانی کے ہر قسم کے جتن کرنے کے بہوجود محمدی بیگم کا نکاح دوسری جگہ ہو گیا مرزا قدیانی کی حسد مرتے دم تک باقی رہی محمدی بیگم جس کا نکاح سلطان محمد سے ہوا تھا اس سے اس کی اولاد بھی ہوئی انیس نومبر انیس سو چھا سٹھ میں بحالت اسلام دار فانی سے کوچھ کیا اور ان کی قبر میانی شریف لہور قبرستان میں موجود ہے نیک عورت ہوئی ہوگی اس نے یہ کہا تھا کہ چلو نیک عورت میرے نکاح میں آ جائے گی تو بازفہ آج کل یہ بھی ہے کہ بازفہ ایک نیک عورت ہے تو بڑا پروٹوکول ملتے ہیں ہمارے وزیراعظم صاحب کو بھی بڑی ایک ملنگنی ملی ہے پیرنی صاحبہ جس نے بہت کچھ گول کھلائے ہیں تو اس بچارے نہیں بھی اپنے دور میں یہ سوچا ہوگا کہ یہ خاص کوئی محمدی بیگم ہے نام بھی محمدی ہے لیکن بچارے کہ وہ انگور کھٹے ہوئے اور اسے نصیب نہ ہوئی اور انیس سو چھائٹ میں اس کے انتقال ہوا اور مرزا قدیانی اپنی پیشنگوئی میں زلیل اور رسوہ اور ناکام اور نامراد ہوئے اب یہاں انہوں نے یہ لکھا ہے یہ اعادہ بات کا ہے خلاص آخر میں دوبارہ پیشنگوئیوں کے بارے میں قرآن مجید میں کیا حکم ہے کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ساتھ وعدہ پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا تو ہر ایک کو پتہ ہے ابھی میں نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے وعدہ کرتے ہیں وہ اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے وَمَنْ أَسْتَكُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اللہ خود کہتے ہیں اللہ سے زیادہ بات کا کوئی سچا نہیں ہوتا تو جو نبی ہوتا ہے وہ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ پورا ہوتا ہے اور کیوں پورا نہ ہو قرآن میں ایک ذابطہ بیان کی اللہ نے سورہ نجم میں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا اللَّهِ وَحْيٌّ يُوحَا پیغمبر اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں وہ حکم خدا کا ہوتا ہے اور ترجمانی پیغمبر کی زبان کر رہی ہوتی ہے پیغمبر خدا میں جدائی نہیں ہوتی پیغمبر خدا کا فیصلہ اور محقف ایک ہوتا ہے اور قرآن میں بھی اللہ نے ذابطہ یہ بیان کیا ہے وَمَنْ يُتِي رُسُولَ فَقَدْ عَتَاءَ اللَّهِ جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا گویا وہ خدا کی اطاعت کر رہا ہے وَمَنْ يُتِي اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عَزِيمًا رسول اور اللہ کی اطاعت والا کمیاب ہوتا ہے وَمَنْ يَاسِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ذَلَّ ذَلَالَ مِبَعِيدًا جو آدمی اللہ رسول کے نفرمانی کرتا ہے وہ دور کی گمرائی میں جاتا ہے یہ دعویٰ کر رہا ہے نبوت کا اور اس کی ایک بات بھی ثابت نہیں ہوئی اور مرزا قادیانی پیشنگوئیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ ابھی آپ سماج کر چکے ہیں اس نے کہا جی کہ سچا عدنی وہی ہوتا ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے پورا ہوتا ہے اور اس نے خود ابھی کہا ہے جو میں نے ابھی سنایا ہے آپ کو کہ ہمارے جانچنے کا میار جو ہمارے دعویٰ اور پیشنگوئی ہیں تو اس کے دعویٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جھوٹا انسان ہے اس کا ایک جملہ بھی ایسا نہیں جس کو سچا مانا جا سکتا ہے اور یہ اسی انداز میں مرزا غلام احمد قادیانی پچیس مئی انیس سو آٹھ لاہور میں حیزق یالت میں مرہ ہے تو اس لیے ہم ایک دفعہ چناب نگر میں گئے تھے جہاں ان کے وہ شہر ہے تو وہاں اکثر بزرگ جو پوڑے لوگ تھے وہ ایک نعرہ مارتے تھے ہمیں ابھی تک یاد ہمیں بشمن میں گیا تھا کہتے دو لکڑیاں دو کانیں دو لکڑیاں دو کانیں مرزا مریا ٹٹی کھانیں ان کی مرکیٹیں ہیں ان کے وہاں بزار ہیں اور ان کے سکول ہیں پہلے تو یہ بند شہر تھا جو لک مرہوم نے اس خوپ ان شہر کر دیا ہے یہ بند شہر کا مطلب یہ ہے کہ قادیانیوں کے علاوہ کوئی وانی جا سکتا تھا اب لوگ اندر جا سکتے ہیں ان کی خواہ سلامتیں ہیں تو یہ ایک اکثر نعرہ لگتا تھا ہم جامعے گزرتے کوئی ریڈی چلالہ ہوتا کوئی ٹانگے پہ جا رہا ہوتا دو ایک نعرہ مارتا دو لکڑیاں دو کانیں مرزا مریا ٹٹی کھانیں مرزا ہوتا خدا کا نبی تو گر کا مرتا نہ کبھی ٹٹی کھانے میں گر کا مرتا نہ کبھی تو اصل چیز یہ ہے کہ ایسا انسان اس کے بارے میں معلومات صاف ہونی چاہیے اور اس کی عرض کرنے کا مقصد بھی ہے کہ ہمارا ذہن بھی صاف ہو کر راستے میں کہیں زندگی میں کوئی اگر ہمارے متھے آ جائے ہمیں ٹکر جائے تو ہم کم از کم اس کو جواب دے سکیں کہ بھائی یہ انسان ہے جس کا تو پشاب اور پخانہ شروع ہو جائے تو کنٹرول نہیں کر سکتا اور جو دعویٰ کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ گویا عجیب بات ہے کہ وہ جملے ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہ بات کر رہے ہیں کہ کیا مو سے نکار رہا ہے ایسے انسان کو شریف انسان کہنا بھی انسانیت کی تو ہی نہیں ایسے انسان کو شریف انسان بھی نہیں کہہ سکتے چے جائے کہ اس کو ایک پیغمبر مانے اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہمیں بھی بچائیں اور جو اس کے چنگل میں آ چکے ہیں اللہ ان نوجوانوں کو بھی قادیانیت اور مرضائیت کے شر سے محفوظ فرمائیں الحمدلی